وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے جو کہتا ہے جی پتے میں سے پتری نگل جائے گی ہماری دوائی آپ پتے کی میکنیزم سمجھیں اس کا پیتھالوجی سمجھیں اس میں تو اس میں ایک بائل ہے جو لکورڈ فارم میں ہے جب وہ آڈ فارم میں آتی ہے تو وہ سٹون بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام کے بعد بس صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چلا جائے کسی کو دم کرا کے فرق پڑھا ہے کسی کو سنیاسی سے فرق پڑھا ہے کسی کو ایلوپیتک سے فرق پڑھا ہے کسی کو ہمیپیتک سے فرق پڑھا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھا بقول شاعر کے مرض بڑھتا ہی گیا جیسے جیسے دوا کی لیکن ہم نے کبھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی کہ جس طرح مختلف قسم کے طریقہ علاج ہوتے ہیں اس طرح مختلف قسم کے مریض بھی ہوتے ہیں میں نے پچھلے دن اپنی ایک کمپین چلائی اب میری کمپین جب بھی چلی ہے اس کا صرف اور صرف موٹو ایک ہی ہے پبلک اویرنس میں میں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میرے پاس ہی صرف اللہ دین کا چراغ ہے میرے سے آپ نے علاج کروانا ہے تو شفاہ ہونی ہے اور کسی کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں جو چیزیں مجھے سمجھ میں آگے لیکن آپ مجھے میسیجز کریں اور بولیں جی ویریکو سیل ہے میڈیسن بتا دیں ایچ پی لوری ہے میڈیسن بتا دیں مجھے ڈپریشن ہے میڈیسن بتا دیں اس طرح کون سا طریقہ علاج نکل آیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ جائی میں تو رپلائے کر کر کے تھک گیا ہوں کہ بھائی آپ کی میرے سیکس پیٹیکشن زیادہ لگ گئی ہیں آپ مجھے کچھ بہت زیادہ قابل سمجھ بیٹھے ہیں اس طرح ایک علامت کے اوپر آپ مجھ سے دبائی پوچھیں اور میں آپ کو بتا دوں ہر کیس علیہ دہ ہے ہر پیشنٹ علیہ دہ ہے ہر ایک کوزیکٹک فیکٹر علیہ دہ ہے ہر ایک ٹریٹمنٹ علیہ دہ ہے میڈیکیشن علیہ دہ ہے اور جب ہم تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ہم نہیں آ رہی پھر جب ہمیں کوئی پتہ لگتا ہے کہ کچھ چار چیزیں اس کو پتہ ہیں یہ علاج صحیح ہوگا پھر ہم کہتے ہیں جی ڈکٹر آپ ورنٹی دیتے ہیں آپ گرنٹی دیتے ہیں میرے بھائی کون سا ڈکٹر ہے جو خدای دعویٰ کر کے بیٹھا ہوگا اور میں نے تو کبھی آپ کو انکریج نہیں کیا کہ آپ میرے سے دعویٰ کھائیں میں انکریج یہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں ان میں ہومیوپیتک بیسٹ ہے اس میں پوٹینشل بہت زیاد رہا ہے اب مثال کے طور پر اگر کزن میریج ہو رہی ہے اور کزن میریج کے بعد آپ کو پتہ ہے جو بچوں میں ایشو آ جاتا ہے آٹیزم آ جاتا ہے ساری بل پالسی کے ایشوز آ جاتے ہیں اس کو ہم اگر آپ اپنے ایک فیملی فیزیشن سے ڈسکس کریں کہ ہماری کزن میریج ہے اور ہونے والی ہے تو آپ کو کنسیو کرنے سے پہلے ایسی میڈیسن دے دی جاتی ہیں جس میں اللہ کے فضل سے اس قسم کی کمپلینز نہیں آتی یہ ایسی ہی ویکسینیشن ہے جیسے آپ نے پولیو کے قطرے لے لیے تو آپ محفوظ ہو گئے آپ نے کرونا کے لے لیے تو آپ محفوظ ہو گئے ویکسینیشن کی کچھ چھے ماں یا چھے سال کچھ ٹریٹمنٹ نہیں چلتا اب آپ فون کر کے پوچھیں یا میسیج کر کے پوچھیں نہیں مجھے یہ مسئلہ ہے بتائیں یہ کتنا اٹھ سا کورس چلے گا مجھے تو نہیں پتا ہی ہو میں پیتک میں کورس کس نے انٹریڈیوز کیسے کروائیں ایک ہی مسئلے کے لیے ایک پیشنٹ کی دوائی کی ریکوائیرمنٹ ہی دو ہفتے ہیں اب اس کو میں ک کون سا کورس دے دوں ایک پیشنٹ ہے وہ معاملہ اتنا بگاڑ کر آیا کہ کم از کم کم از کم چار سے چھے ماں اس نے دوائی کھانی ہے تو اس کو آپ کورس کا نام دیں گے اور شروع کرنے سے پہلے تو ہمیں بھی نہیں پاتا ہوتا پیشنٹ کو جب ہم ایک مہینہ ٹریٹ کرتے ہیں میڈکیشن کرتے ہیں تو اس میں فزیشن کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا معاملہ کتنا بگڑا ہوا اور اس کو کتنا فرق پڑے گا اور پیشنٹ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے وہ تو پیشنٹ کی ریک ریکومنٹیشن ایسی ایسی ریکوائرمنٹ ایسی ایسی ریکوائرمنٹ اب میں دیکھیں میں میکسیمم آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں میرا کلینی کا گجرہ والا میں جب محلی کمپین چنی میرے قریب لاہور شہر سے بہت سی پیشنٹ بہت سی پیشنٹ نے رابطہ کیا اس میں پھر ایک سٹپ میں نے یہ لیا کہ میں ہفتے میں ایک دن لاہور بیٹھنے لگ کیوں کہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہے کہ میں اس کو فیزیکل اگزامن کر سکوں میں اس کو دیکھ کے اس کی سن کے اس کی ب بہت آسان ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں آن لائن آپ کو سامنے لے لوں اور جناب آپ کی سمٹم لوں اور آپ کو دوائی کر دوں پھر ایک الیگیشن یہ بھی لگ جاتا ہے کہ جناب ماشاءاللہ آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اتنی پیاری آپ باتے کرتے ہیں اور آپ سے دوائی پوچھ لی ہے تو آپ اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں بھائی میں نے اپنی کس ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں رفاہی ادارہ چلا رہا ہوں یہ میرا پروفیشن ہے اللہ نے میرا اس سے رسک جوڑا ہے میں جو سرو بچیز آپ کو دے رہا ہوں اس کی اس کا میں آپ کو چارج کر رہا ہوں آپ میرے سے سارے گھٹھے لگوالے ہیں دس سکت کروالے ہیں ورنٹیاں دینے ہیں گرنٹیاں لینے ہیں اور اس کے بعد آپ کا لائے عملی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں دنیا کے جس مرضی کونے میں کچھوں میں پہتک ڈھونڈیں اور علاج کروائیں مرض کا علاج ہوتا ہے خواہش کا علاج نہیں ہوتا آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو مرض یہ اور اس طرح آپ کا علاج کر رہے ہیں اب آٹیزم میں جب تک میں یہ ڈرم کی ان در سے پکچر نہیں دیکھوں گا کنڈیشن نہیں دیکھوں گا میں پیشنٹ کو نہیں دیکھوں گا میں کیسے دوائی دے دوں اگر آپ کے لیے مشکل ہے ملتان سے آنا بھکر سے آنا تو میں ایک تو یہ کہ میں ہر دفعہ نہیں بلاتا کم از کم ایک دفعہ آنا ضروری ہے پھر چار چھے مہینے بعد ہم سیکنڈ ویزٹ کرواتے ہیں میڈیسن وایا چلی جاتی ہے دوسرا آپ ادھر اپنے علاقے میں کوشش کرنے جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے کبول اور پران لگانا تو کوئی حال نہیں کیا آپ رینڈومی ڈیٹا اٹھائیں جنہوں نے کروایا میں کتنا فرقیا یہ پیشلے دنوں میں نے اپنی ویڈیو میں ایک پروڈیکٹ کا ذکر کیا کہ یہ نیز سنائیول فلوٹ کے لیے زبردست چیز ہے وہ میرا اپنا جانے بغیر کہ اس میں پوٹینسی ہے اس میں مدہ ٹینچر ہیں مدہ ٹینچر ایک ہے کہ ایک سے زائد ہیں ہر ایک نے اس کے اوپر بلیم کر دیا ہے جی آپ نے سنتی رسول رکھی ہوئی ہے اور یہ اتنے چارجز یہ تو اتنے جرمنی کے بھی نہیں ہوتے فنانے بھی نہیں ہوتے اور ایسے ایسے الکاباس نواز آگیا بچ جو بچ جائیں جناب آپ جب تک کسی کو ملے نہیں ہیں جب تک آپ نے کسی کو سنا نہیں ہے آپ اس سے کوئی لیندے نہیں کیا آپ رائے قائم نہیں کر سکتے میرے جو پیشنٹ میرے ساتھ اٹیچ ہیں آپ ان میں سے کسی سے رائے لیں اگر آپ اس رائے سے ان کی رائے سے متفق ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں بچ جاؤ تو بچیں لیکن دور دراز بیٹھ کے کسی سے کیچڑ سال دیں اور اس سے مراد میں نہیں ہوں ہر وہ بندہ جس سے آپ جانے کے دی اب مثال کے طور پر میں اگر ہائٹ کی میڈیسن دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی میں بائیس سال بعد نہیں دیتا تو اگلہ بندہ بیس کرتا ہے جی ان لائن ہم نے دیکھا یہ تیس سال تک پولیسیبل ہے آپ نے میں تو جتنی باتیں کر رہا ہوں ا اپنے کلینیکل ایکسپیرینس کی بیس پہ کر رہا ہوں میرے کلینیکل ایکسپیرینس میں میں بارہ سے چودہ سال سے پہلے دوائی ہائٹ کی نہیں شروع کرتا چودہ سے بائیس کے درمیان دینی ہے میں نے اب آگے آپ زید کرنے کہ جی مارا بچہ آٹھ سال کیا اور میری دیورانی کا ابھی سے دو سال چھوٹا اور اس کا کاتھ بڑھ گیا میرے کا نہیں بڑھا اور آپ دوائی شروع کرنے ایسے تو دوائی نہیں اور پھر کوئی ایک دوائی نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے یا ہائٹ کے لی یہ کوئی کورس آگیا ہمیں مارکٹ میں دیئے دے دیں اللہ کی بندوں ہر ایک اکوز ایکٹیف فیکٹر علیہ دہ ہے ہر ایک علیہ دہ انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے میں تو پھر بھی یہ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ چیزیں ساری کر رہا ہوں میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں اویرنس کے لیے بنا رہا ہوں میں نے کس ویڈیو میں آپ کو اپنا کلینیک ایڈریس دے دیا کسی میں بھی نہیں دیا صرف اویرنس دیا اگر آپ بلیو کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اور میرے سے ٹیٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم میری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری کریں یا آپ ڈیکلیئر کرنے ہیں آپ اگر میڈیسن لینا چاہتے ہیں آپ اس میں مینشن کرنے کے جی آپ کو صدقہ خرات زکاة سب کچھ لگتا ہے تو آپ کو دوائی ویسے مل جائے گی اگر آپ ڈیزرونگ پرسن ہیں آپ ڈیکلیئر کریں اس میں ایڈمنٹ کریں صدقہ زکاة خرات آپ کو لگتا ہے آپ ہمیں دوائی دے دیں فری مل جائے گی آپ لیکن آپ جس مرضی ڈاٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ اسے ورنٹی گرنٹی تو آپ میں ایک خانس ہی کی دوائی کی بنین ہے ہم خدا ہی دعوانی کر کے بیٹھے ایک اچھا فیزیشن لائل ہو کہ جو اس کو میکسیمم اس کی ایکسپرٹیز ہیں اس پہ اس پہ وہ کام کرتا ہے وہ ایک اچھے مریض کو ایک اچھی میڈیسن دے سکتا ہے وہ اس کے حق میں دعا کر سکتا ہے اللہ کی ذات نہیں شفاہ دینی ہو آپ کو دم سے مل رہی ہے اس نیاسی سے مل رہی ہے آرپیٹک سے مل رہی ہے آپ آپ کو پینترین سے مل رہی ہے جہاں تک پیتھولوجی اویرنس کی بات ہے وہ میکسیمم ہونی چاہیے اب ہڈی جوڑ والے کو مورے جو چڑھاتے ہیں ان کو پیتھولوجی کچھ نہیں پتا انہیں نہیں پتا ہے لیکن وہ بھی اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اللہ ادھر سے بھی شفاہ دے رہے ہیں اور پھر یہ کہنا ہمی پیتک دوائیاں بھائی ایک دفعہ مارکٹ جائیں آپ جا کے دیکھیں کہ سی کلاس ڈی کلاس ایف کلاس مدر ٹینچر کس ریٹ پہ چلے گئے ہیں میری آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ویرنس کا جاری رہے تو اس میں کمز کمین چیزوں سے اشتناب کرنا ہے اس طرح ہر مرض کی نویت ہے لیدہ ہوتی ہے اس طرح ہر ڈاکٹر کا کیس انڈل کرنے کا طریقہ لیدہ ہوتا ہے سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ فیزیکلی اپیرنس دے دیں سیکنڈ نمبر پہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کیس جس میں ہمیں مارجن مل جاتا ہے کہ ہم اس کو اگر فیزیکلی حمل بننے بھی کر رہے تو ہم دور سے فیس ریٹنگ میں باڈی لینگجز سے ویڈیو کال اپائنمنٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر تکے لگانے آمیر سے پوچھیں یہ فلانا مسئلہ دعائی بتا دیں میں آپ کو کوئی بھی دعائی بتا دوں بتا دیں میرا کیا جائے گا ہمیں پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب بیلوپیتک دعائی کھاتے ہیں ہم ایک سے فرق نہیں پڑتا ہم دوسرے سے تیسرے سے چوتے سے اور ہومیوپیتک میں ہمارا علمیا یہ ہے کہ کہ جی پوچھیں وہ بھی کھا دی ہے جی ہومیوپیتک علاج بھی کرایا ہے اگر کوئی ہومیوپیتک ڈاکٹر ہی میرے جیسا ہو جس کو ساری نالیجی نہ ہو تو آپ اس میں ہومیوپیتک کو تو بلیم نہیں کر سکتا ہے نا آپ کوئی اچھے کابل ڈاکٹر کے بعد جائیں ڈاکٹر بدل دیں نا ہومیوپیتی علاج کرایا ہے اور علاج نہیں ہویا تو میں انہیں دی نہیں کھا نہیں مہترم اپنی فائل بنانا سکھیں اپنے ڈاکومنٹس بنانا پورے کریں اپنے جو � ہے ان کو کمپائل کریں کسی کی پریسکرپشن ہے اس کو نوٹ کریں اور اس سلسلے کو اس طرح جاری رکھیں میکنیزم سمجھتے ہیں آپ بڑا آسان ہے کیچڑ اتھال دینا زیادہ زیادہ کیا ہوگا میں یہ جو میں اپنا ٹائم نکار رہا ہوں میں جس جس ٹاپک پہ بولتا ہوں بولنا چھوڑ دوں گا تو میں اپنی کلینک کی نا پہلے کہا رہا تھا نا آپ کر رہا ہوں میرے پاس جتنا پیشنٹ ریفرنس کا ہے وہ ہی ہے ماؤنٹ تو ماؤنٹ ہونا ہے ہم اگ یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں میں یہ ایکس وی ایزر ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بیٹھا وہ صرف چور بزاری لگا کے بیٹھ گیا میں تو میکسیمم جو جو اسٹیپ اٹھا سکتا ہوں اپنے پیشنٹس کے لیے وہ اٹھاتا ہوں میرا موبائل نمبر ایک ہے وہ جس دن میرے کسی مریض کو بند ملے گا وہ دن میرے بھائی کو بھی بند ملے گا میں لاور جا سکتا تھا میں وہ جا رہا ہوں میرے ٹائمنگ دو ٹائم ہے جو جو اسٹیپ میں اپنے پ بارے میں کوئی رائے ایسی ہے تو کم از کم ایک دفعہ اس کو بل مشافہ جا کے ملے آپ نہیں مل سکتے اس علاقے میں آپ کا کوئی جاننے والا اور اس کو خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ اس کو ایک دفعہ ریفر کر کے دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو فیڈ بیک وہ ملتا ہے تو آپ پھر حق بہ جانے میں پھر آپ دوسروں کا ویر کریں گے اس سے بچ لائے میں نے تو کبھی کوئی چیز کوئی پیشنٹ کا فیزیکلی اپیرنس ضروری ہے یہ تو ایک بیسک چیز ہے کہ ڈسکلوز ہو گیا سنوائیول فلوٹ کم ہو گیا ہے نی جوائنٹ میں گیپ آگیا ہے اس کی ریپروڈکشن ہے کون میرا تو نہیں خیال کوئی ٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ اس کی ریپروڈکشن ہو جاتا ہے اور اس میں بھی ایک صاحب نے کہا ہے جی ہمیں پہتی کتنے ایسے 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 کابل ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آج میں کون سا وہ اللہ دین کا چراغ آگیا ہے جو آپ نے نہیں دوئی بنا لیا ہے وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے جو کہتا ہے جی پتے میں سے پتری ن نکل جائے گی ہماری دوائی آپ پتے کی میکنیزم سمجھیں اس کا پیتھالوجی سمجھیں اس میں تو اس اس میں ایک بائل ہے جو لیکوڈ فارم میں ہے جب وہ آڈ فارم میں آتی ہے تو وہ سٹون بن جاتا ہے میڈکیشن کے بعد وہ واپس نیچرلی لیکوڈ فارم میں آتی ہے نا اس میں سے سٹون ڈاخل ہو سکتا ہے نا نکل سکتا ہے لیکن ہم نے بڑے بڑے استیان لگایا ہے ہماری دوائی کے بعد پتے میں سے بھی پتری نکل جائے گی دنیا ہم پہ ہسے نہیں تو کیا کرے لیکن دنیا ہمیوپیتک ڈاکٹر پہ ہس سکتی ہے ہمیوپیتی پہ نہیں آپ اپنے قریبی اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں مہترم آخر میں ایک بال کا ایک شیر پڑھوں گا کہ بال بڑا عبدیشک ہے منواتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بننا سکا کوشش کریں کہ ہم اخلاق میں عالی ہوں کردار میں عالی ہوں رائے قائم کرنے میں اتنی جلد بات زینا کیا گیا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اپ اپنا بہت خیال رکھیں اپنے گردوں نوا میں اپنے مصبت موجودگی کا ثبوت دیتے رہے بہت شکریہ اللہ حافظ